دس سمسنس میں الیزبت دوم کی موت کی پیش گوئی تاریخ ہو بہو ٹھیک چوکا دینے والا کلپ منظر عام پر ملکہ برطانیہ دوم آٹھ ستمبر دوہزار بائیس کو چھانوے سال کی عمر میں انتقال کر گئی بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ ملکہ برطانیہ کی موت طبیعت کی ناسازی کے باعث اچانک ہو گئی لیکن کیا ہو کہ اگر آپ کو بتایا جائے کہ برسوں پہلے ملکہ کی اس دن موت کے حوالے سے پیش گوئی کر دی گئی تھی 1989 میں پیش کیے جانے والے دس سمسنس کارٹون سیریز کو ایک بہتی مشہور انیمیٹڈ کومیڈی سیریز سمجھا جاتا ہے اس سیریز میں ڈیڑھ لاکھ سے زائد مزہ سے بھربور مناظر پیش کیے گئے لیکن آج اس سیریز کی وجہ اہمیت اور مقبولیت اس کے مزاق نہیں بلکہ اس میں پیش کیے گئے واقعات کا موجودہ دور میں رونما ہونا ہے دس سمسنس کی ایک اور قسط میں کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے ملتی جلتی کیفیت بھی پیش کی گئی تھی جبکہ 1996 میں دس سمسنس کی ایک قسط میں کیپٹل ہل کی امارت پر دعویٰ بولنے کا منظر پیش کیا گیا تھا اس سیریز سے مطالق دعویٰ بھی سامنے آیا تھا کہ 1993 میں اس کارٹون نے کرونا وائرس وبا کی بھی پیش کوئی کی تھی اور بیروت تھماکے کے مطالق بھی ایسا ہی دعویٰ سامنے آیا تھا اب ملکہ برطانیہ کی موت کے بعد بھی اس کارٹون سیریز کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے جس میں ملکہ برطانیہ کی موت کی تاریخ واضح طور پر نمائی ہے اس کلپ میں آج کی جھلک بھی واضح ہے وہ کس طرح یہ بھی جان لیں دس سیمسنز کے اس کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کارٹون فیملی ایک کار میں سفر کرتی ہے اور تیز رفتاری کے باعث ایک شاہی سواری کو ٹک کر دے مارتی ہے اس گارٹی سے ملکہ برطانیہ نکلتی ہیں اور پھر ملکہ برطانیہ کے گارٹس سیمسن کو مارتے ہیں یہاں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ جس طرح کے گارٹس برسوں پہلے کارٹون میں دکھائے گئے بیسے ہی گارٹس ملکہ کے تابوت کی حفاظت پر معمور ہیں بہو مشابہت رکھتا ہے کہ آج بھی شاہی خاندان کے محافظوں کی وردی اس جیسی ہے یہی نہیں بلکہ اس کلپ کے آخر میں ملکہ کو ایک بیٹ پر لیٹے دکھایا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ملکہ بس طرح مرک پر ہے لیکن یہاں قابل ایک اور بات یہ ہے کہ پیچھے جو تاریخ لکھی دکھائی گئی جس میں ملکہ کی موت واقع ہوئی دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تصویر ڈیجیٹالی ایڈٹ کی گئی ہے جبکہ کارٹون میں ایسا کچھ نہیں ہے امریکہ کی کامیاب کارٹون سیریز دی سیمسنس کے مصنف اور سیریز سے پندرہ سال منسلک رہنے والے کیون کرن انسٹھ سال کی عمر میں اکتوبر دوہزار سولہ میں انتقال کر گئے تھے